ہائی فرینڈز میں ہوں مہزبی آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے آج میں لے کر آئی ہوں بطوہ کی سپیسل ریسپی جو ہم بنانے والے ہیں آج بطوہ کے پرانٹھے دیکھیں ہم نے یہ بطوہ کے پرانٹھے بنائے ہیں فرینڈز یہ کھانے میں بہت ہی لذیذ ہیں اور بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے اور اس میں آئرن بھی بھر بھر کے ہے کیونکہ ہم نے اس ٹیکنک سے اس کو بنایا ہے تاکہ اس کی جو نیوٹیشن ہے اور آئرن ہے بلکل بھی ویس نہیں جائے اب چلیے ہم نے بطوہ لیا ہے اپنے پرانٹھے بنانے کے لیے یہ ایک کےجی ہے ہمارا جو بطوہ ہے اس کو ہم نے اچھے سے ساف کر لیا ہے اس کی موٹی موٹی ڈنڈیاں ساری نکال دی ہیں بطوے کی اور اس کو اچھے سے دھو لیا ہے پانی میں ڈپ کر کر کے تاکہ اس کی جو مٹی ہے وہ ساری نکل جائے چلیے ہم اپنے پرانٹھے کے لیے برانہ شروع کر لیتے ہیں بطوے کو پہلے تیار کر لیتے ہیں یہاں میں نے بطوے کو جو ہے کڑھائی کے اندر ڈال دیا ہے دیکھیں کتنا سارا بطوہ ہے کڑھائی میں بھی میں نے ٹھون ٹھون اس کے بھر دیا ہے اب اس کو جو ہے ہم ڈھک کے رکھ دیں گے گیس پر لو ٹو میڈیم فلم پہ میں نے اس کو پکایا ہے تو دیکھیں کتنا کم ہو گیا ہے ہمارے بطوہ اتنا بہت سارا اوپر تک تھا اور یہ جراسہ ہو چکا ہے اور اس میں ہم نے پانی بلکل نہیں ڈالا ہے اور ہم نے ایسے ہی اس ٹیم سے ہی کیونکہ اس کے اندر بھی ہری سبجیوں میں موشور ہوتا ہے اسی سے ہی بطوہ ویسے بھی ایک دم گل جاتا ہے اور اسی سے ہی ہمارا بطوہ تیار ہو گیا ہے پک کر گل چکا ہے اور اسے ہمیں نچوڑنی کی بھی ضرورت نہیں پڑی اگر پانی میں لوگ اُبالتے ہیں تو اسے نچوڑنا پڑتا ہے اب یہاں پہ میں اس سے گھوٹ دوں گی میس سر سے تو اچھے سے یہ گھوٹ جائے گا میس ہو جائے گا ہمارا بطوہ اچھے سے اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ پیچھ جائے پیسے گا بھی نہیں اور بہت اچھے سے ہمارا بطوہ پراتے کے لیے تیار ہو جائے گا دیکھیں ہم نے اس کو اچھے سے گھوٹ دیا ہے اور بارک بارک کر لیا اپنے بطوے کو چاہ آپ چاہیں تو بارک بارک چھوڑی سے بھی کٹ سکتے ہیں تو آپ جب گوندیں گے تو وہ مکس ہو جائے گا گوندنے میں تو ہم نے اس کو پہلے ہی کر لیا ہے اور دیکھیں ہمارا یہ بطوہ تھنڈا بھی ہو گیا ہے اب اس میں ہم آٹا گوند لیں گے اور آٹا بھی ہم اس میں گوند لیں گے اور دیکھیں ہمارا بطوہ بلکل اچھے سے تیار ہوا ہے اور بلکل ویسا نہیں ہے جیسے کہ مہنڈی کی طرح ہو جائے باریک سا وہ بھی نہیں ہے جسی مکسر میں پسکے ہو جاتا ہے اور بہت اچھے سے بطوہ تیار ہوا ہے اب چلیے اس کا آٹا گوند لیتے ہیں میں اسی کڑھائی میں آٹا گوند دیتی ہوں دوسرے بردن نہیں لے رہی ہوں اسے میں نے ایک بڑا کپ آٹا ڈال دیا ہے یہ مکہ کاٹا رہی ہے چھوٹے کپ سے تھوڑا سا کم اور یہ میں نے لیا ہے بیسن چھوٹے کپ کا اس سے چھوٹا کپ ہے تو اب یہاں میں نے میڈیم سائز کی چھوٹی والی پیاس لے کر اس کو باریک کاٹ کے ڈال دیا ہے دو ہری برش ڈالی ہے باریک کا ٹی بھی چلی فلیکس ایک چمچ ڈالے ہیں آپ اپنے اکوڈنگ مرش ڈالیں اور یہاں میں نے ڈالا ہے گرم مسالہ ہاپ چمچ اور ایک چمچ میں نے ڈالا ہے نمک اور ڈالے ہیں میں نے دو چمچ کاریب دھنیا ڈالا ہے کٹا ہوا باریک یہاں دو چمچ بھر کے میں نے ڈالا ہے دو چمچ یہ ہے میرا یہ دہی ابھی ہمیں سارے مسالے ساری چیز میں ڈال دی ہیں اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیتے ہیں اور اس میں کوئی پانی ایڈ نہیں کریں گے ہمارا جو بت ہوئے میں موسچر ہے اسی میں آٹے کو ملائیں گے اور دیکھیں ہمارے جو بت ہوا ہے ہمارا برابر کا بت ہوا ہے اتنے ہی بت ہوا اتنے ہی آٹا اور ویسے تو وہ جب بینہ اسٹیم کیا ہوا تھا تو بہت زیادہ تھا اتنے آٹے میں تو وہ سماتا بھی نہیں اس میں بہت سارا آٹا لگتا تو آپ اس طرح سے بت ہوا تیار کر سکتے ہیں پر آٹے بنانے کے لیے بہت اچھے سے تیار ہوتا ہے اور نچوڑنے کی بھی ضرورت نہیں رہتی ہے اگر آپ کو پکا ہوا ہی بت ہوا خانہ ہے تو اس سے اسٹیم کر لیجئے اور اس کا آئرن اور باقی نیوٹریشن بلکل ویس نہیں جائیں گے پانی کے جسے پہ ہم بوئل کرتے ہیں تو پانی کے اندر چلے جاتے ہیں تو اس میں بلکل ویس نہیں جائیں گے ہمارے پر آٹھوں میں ہی رہیں گے دیکھیں ہمارا اچھے سے مل گیا ہے اس میں پانی کا استعمال گیا تھوڑا سا آٹا سوکا تھا تو ملا رہا تھا میں نے اور دیکھیں ہمارا آٹا اچھے سے گون دیا ہے اور پر فیکٹ لیے گون گیا ہے کیونکہ یہ اچھے سے سارے جو بد ہوا ہے اس میں سارے میں نظر آ رہا ہے ورنہ اگر اچھے سے گون دا ہوا نہیں ہوتا تو کہیں کہیں نظر آتا اور اس کو رکھ دیں گے ریس کے لیے پانچ منٹ کے لیے اس کے بعد ہم اس کے پرانٹھے بنائیں گے چلیے پرانٹھے بنا لیتے ہیں ہمارے آٹے کو تو یہاں پر میں نے آٹے کی لوئی بنا لی ہے اس طرح سے آپ جیسے بنا آتے ہیں ویسے بنا لیجے اگر آپ کو نہیں آتی تو میرا دیکھ لیجے گا اس طرح سے بنا لیجے گا اور اس طرح سے آپ چکای بنا لیجے گا سوکھا آٹا لگا کر تاکہ یہ آپ کے ہاتھوں پر چھپکے نہیں اس میں بھی ہم تھوڑا سا سوکھا لگا دل لیں گے یا پھر آپ چکلے پر آٹا ڈال دیں یہاں پر میں نے لوئی کو ہی آٹا لگا دیا ہے اپنی چکای کو اور بیل لیا ہے اس طرح سے ہم بیل لیں گے اپنے پراتھوں کو موٹے یا پتلے وہ آپ کے اوپر ہیں آپ کو موٹے پراتھے پسند ہے یا پھر پتلے تو آپ اپنے اکوڈنگ بنایں کسی کو پتلے پسند ہوتے ہیں کسی کو موٹے اب اس طرح سے ہم نے بیل لیا ہمارے زیادہ موٹے پراتھے نہیں میڈیم یہ نا پتلے ہیں نا موٹے ہیں اور چلیے اس کو ہم جو تبے پر ڈال دیتے ہیں اور اپنے پراتھوں کو سیکھ لیتے ہیں اچھے سے یہاں میں نے تبے کو رکھ دیا تھا پہلے سے ہی گرم کرنے کے لئے تبے کو یہ ہمارا تبے گرم ہو گیا پراتھا بھی سیکھ چکا ہے ایک طرف سے ہم نے پلٹ دیا ہے اور اس کو ہم سیکھیں گے لو ٹو میڈیم فلم پر ہائی فلم نہیں کرنا ہے بنا ہمارا پراتھا اندر سے کچھا رہے جائے گا اس طرح سے پلٹتے ہوئے اور ہم نے پراتھے کو سیکھ لیا ہے اب اس میں لگائیں گے ہم تیل اچھے سے سیکھ جائے پراتھا تب ہی آپ تیل یا گھی لگائیں آپ کو جس میں پسند ہو آپ وہیں لگا لی جگہ آپ کو کم یا زیادہ گھی اگر زیادہ پسند ہے یا تیز زیادہ پسند ہوئے تو آپ اپنے اکوڈنگ لگائیں پراتھے پر اگر زیادہ لگا وہ پسند ہے تو یہاں پہ میں نے میڈیم بھی لگایا کم نہیں اور نہ ہی بہت زیادہ ہے تو زیادہ بھی لگے گا دیکھنے پر تازی پراتھوں میں لگتا ہے جیسے کہ ہم سیکھ رہے ہیں تو زیادہ لگے گا تھوڑی دیر رکھنے کے بعد وہ اندر تک گایا ہو جاتا ہے وہ اندر پی لیتا ہے ہمارا پراتھا تو ان میں نظر نہیں آتا اسی طرح سے ہم اس کو سیکھ لیتے ہیں اُلٹتے فلٹتے اپنے پراتھوں کو اور اس کے پراتھے بہت ہی تیسٹی بنتے ہیں اور اس طرح سے تو بہت زیادہ ہماری سبجی بھی اس کے اندر جاتی ہے جو بھر بھر کے ہمیں نوٹریشن ان سے ملتا ہے بہت ہی ہلتی ہوتے ہیں یہ ہمارے پراتھے اس طرح سے اگر آپ بنائیں گے تو بہت سارے اس میں سبجی ڈلی بھی ہے تو سبجی تو ہمارے لیے ہلتی ہوتی ہے تو جیسے کہ ہم کھائیں تو ہمارے لیے فائدہ بند ہوتی ہے ہم ایک کٹوری سبجی کے ساتھ صرف ایک روٹی ہی کھائیں اور دو روٹیاں نہیں کھائیں تو سبجی زیادہ روٹی کم تو اسی میزرمنٹ سے ہمارے پراتھے بنے ہوئے ہیں تو اس میں سبجیاں بھی بھر بھر کے ہیں اور یہ بہت ہی تیسٹی ہیں فرینڈس اور آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا ہماری اس ریسپی کو آپ کو بھی یہ پراتھے بھٹھے کے بہت ہی پسند آنے والے ہیں فرینڈس واقعی بہت ہی لذیذ ہیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ اس کو دہی کے ساتھ یا پھر سبجی کے ساتھ یا اچار کے ساتھ وہ آپ کی پسند کے مطابق آپ کھا سکتے ہیں مجھے جو پسندیں میں نے رکھ لیا ہے اور ان کے ساتھ بھی بہت ٹیسٹی لگتے ہیں فرینڈس ایک بار میرے طریقے سے ضرور ٹرائے کیجئے گا بھٹھوے کے پراتھے امید ہے مجھے آپ کو بہت پسند آئے گے اس طرح سے اگر آپ بھٹھوے کے پراتھے بنائیں گے تو بہت پسند آنے والے ہیں اور آپ ایک بار بنائیں گے تو بار بار بنائیں گے فرینڈس آپ کو ہمارے بنانے کا طریقہ کیسا لگا کومنٹس میں ضرور بتائیے گا ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور چینل پہ آپ نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دمائیں تاکہ ہمارے لیٹس ویڈیو جو بھی آنے والے ہیں آپ کو ان کی نوٹیفیکشن ملتی رہے چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ آپ بھی اپنا خیال رکھئے گا اس ریسی پی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا فرینڈس آپ کو بہت پسند آنے والی ہے